عمران خان صاحب کے رات کے بیان کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے پاکستان کو تین ٹکڑے کرنے کی بات انہوں نے کیا اسلامیک ٹچ کے حوالے سے کیا کہیں گے کیا واقعی عمران خان صاحب مذہبی کارڈ کھیل رہے ہیں موجودہ صورتحال میں اس کے بعد اب اسرائیل کی باتیں کر رہے ہیں جو لوگ مارنے کے لیے آئیں گے وہ بلوچی سٹان سے ہوں گے تو عمران صاحب سیکیورٹی ازائرہ سیکیورٹی پرسپشن تھرٹ تو آپ کو ہے آپ کے پاس کتنے گارڈ ہیں اور یہ جو گارڈز ہیں یہ ٹرینڈ ہیں یہ مجھے میں ڈیٹیل تو نہیں بتا سکتا لیکن میرے والد صاحب اس کو مینج کرتے ہیں اور انہوں نے کیا ہوا ہے میں اکیلا بھی ہوں تو سیف فیل کرتا ہوں اللہ رب العزت سے بڑا کوئی گارڈ نہیں ہے آپ کا ایک ٹویٹ بھی آئے سر ابھی سے کچھ دیر پہلے یہ رات کو آئے غالباً آپ نے کہا ادارے حکومت کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور یہ انتخابات نہیں ہونے دیں گے یہ کس طرح سے آپ نے ریپورٹ کیا اور یہ کتنی اوثنٹیسٹی ہے مجھے ڈیفرنٹ انفرمیشنز جو میں نے اکٹھی کی ہیں ان کی بنیاد پر میں نے اپنا ایک انیلیسز بنایا ہے کہ اس وقت الیکشن کروانے کے موڈ میں کوئی نہیں ہے نہ حکومت ہے نہ ادارے اس کے لیے دیکھیں جب میں نے اپنا 8300 کے اوپر اپنا ایڈی کارڈ ڈالا تو میری پوری فیملی کے الگ الگ علاقوں میں ہیں پھر ہم نے جس جس سے پوچھا ان سب کے ساتھ یہی کیا ہے جتنے لوگ اس ریجیم چینج آپریشن کے خلاف ہیں سوشل میڈیا پر ان کا ڈیٹا کولیکٹ کر کے پولیٹیکل پارٹیز نے شیئر کیا الیکشن کمیشن کے ساتھ اور مبینہ طور پر ان سب کے ووٹوں کو ادھر ادھر کر دیا گیا جی عمران بھائی آپ نے کہا کہ دھاندلی کے منصوبے بنایا جا رہے ہیں لیکن خان صاحب کہتے ہیں الیکشن آناؤنس کیا جائے تو الیکشن اگر ہو بھی جائے آپ لوگ کہہ رہے ہیں دھاندلی ہے تو اس سے پہلے کہ الیکشن آناؤنس ہو اب یہ مطالبہ کریں آپ کہیں کہ پہلے شفاف الیکشن ہمیں یقینی بنایا جائے کہ دھاندلی نہیں ہوگی مجھے پوری امید ہے پاکستان کے اداروں سے کہ وہ مداخلت کریں گے عدالت بھی کرے گی باقی ادارے بھی کریں گے اور یہ جس قسم کی ہتھکنڈے ہو رہے ہیں ایک عدالتی نوٹس کے اوپر سارا سیدھا ہو جائے گا انشاءاللہ عمران خان صاحب کے رات کے بیان کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے پاکستان کو تین ٹکڑے کرنے کی بات انہوں نے کیا اچھا اس میں تین جملے نکالے گئے ایک نکالا گیا کہ فوج تباہ ہو جائے گی دوسرا نکالا گیا ایٹمی اساسے چلے جائیں گے اور تیسرا نکالا گیا کہ پاکستان کے تین اس سے خدا نخواستہ ہو جائیں گے اس کو اگر پورے کوئی انٹریو کو سنیں تو وہ ایک لیڈر ہے وہ پری ایمٹ کر کے بتا رہا ہے کہ اگر آپ نے معیشت کو نہ سنبھالا تو معیشت اتنی بری صورتحال میں چلی جائے گی کہ آپ بینکرپٹ ہو جائیں گے اور اگر آپ دیوالیا ہو جائیں گے تو آپ کے اداروں کے پاس بجٹ نہیں ہوگا ان کو چلانے کے لیے آرمی چیف بھی کہہ چکے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں دفاع اور سالمیت کے لیے معیشت سب سے ضروری چیز ہے تو اگر آپ کے پاس معیشت نہیں ہوگی خدا نخواستہ تو آپ کی فوج کے اوپر بہت بڑا دباؤ پڑے گا اور پھر پوری دنیا کی نظریں آپ کی نیوکلئر ڈیٹرنٹ کے اوپر ہے یہ بات عمران خان نے نہیں کی یہ بات امریکنز بھی کہتے ہیں ریشینز بھی کہتے ہیں اور پوری دنیا اس بات کو کہتی رہی ہے پاکستان کے جتنے ریٹائر فوجی ہیں وہ بھی یہ بتاتے ہیں دفاعی تجزیہ کار بھی کہتے ہیں اور اگر اس کے اوپر آپ کو نیوکلئیشنز کرنی پڑ جائیں بھوک ننگ کی وجہ سے تو پھر آپ کے پلے کچھ نہیں رہتا انڈینز کے اسرائیل کے امریکہ کے مبینہ پلانز موجود ہیں اور بارہ سال پہلے کی میں کچھ اخبارات کی کٹنگز دیکھ رہا تھا جہاں باراک ابامہ نے بقاعدہ اور ریشینز نے اس کو ریپورٹ کیا تھا اپنے سورسز سے کہ باراک ابامہ نے پاکستان کے ٹکڑے کرنے کا فائنلی اس نے ایک فیصلہ کر لیا ہے تو یہ چیزیں تو پاکستان کو فیس کرنی پڑ سکتی ہیں اگر آپ پوری طرح آپ کی ایک اکانومی تباہ ہو جاتی ہے تو ایک لیڈر آپ کو بعض اوقات چیزیں دیکھ لیتا ہے پھر آپ کو کہتا ہے کہ ان سے بچ جاؤ ورنہ یہ ہو جائے گا مثال کے طور پر عمران خان نے امریکہ کو یہ کہا تھا کہ آپ انخلاق کر لیں آج سے دس سال پہلے الٹی میٹلی آپ یہاں سے زلیل ہو کر نکلیں گے بات سچی ثابت ہوئی عمران خان نے کہا تھا کہ یہ سارے میرے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے ہم بھی نہیں مانتے تھے وہ بھی نہیں مانتے تھے سارے اکٹھے ہو گئے عمران خان نے کہا تھا کہ آپ کو ٹی ٹی بی کے ساتھ مذاکرات کرنے پڑیں گے پیپس پارٹی نہیں مانتی تھی اے این پی نہیں مانتی تھی اس وقت ان کی حکومت ہے پشاور سے ایک وفت گیا ہوا ہے افغانستان اور ٹی ٹی بی کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے دیکھیں اس کی باتیں صحیح ثابت ہوتی رہی ہیں بار بار ہوتی رہی ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے آپ کے پاس کہ آپ اس بات کو سیریسلی نہ لیں اس پہ بغاوت یا غداری کا مقدمہ درج کرنے کی بجائے ایکانومی پہ توجہ دیں جو آرمی چیف نے بھی کہا تھا کہ ایکانومی بہتر ہوگی تو دفاع بہتر ہوگا تو پھر یہ حکومت نہیں رہ گی اور اس حکومت نے جو کیا ہے دیکھیں عمران خان کی حکومت میں پیٹرول چھتیس رپے بڑا ساڑھے تین سال میں اس حکومت میں جو ہے وہ چالیس دنوں کے اندر بڑا ساٹھ رپے عمران خان کی دورے حکومت میں اٹھارہ رپے ڈیزل بڑا ساڑھے تین سال میں اس دورے حکومت میں چالیس دن کے اندر بڑا آپ کا کتنا ساٹھ رپے اچھا گی کی قیمت آپ کی بڑی ہے ڈھائی سو رپے ڈھائی سو رپے تک گی کی قیمت زیادہ ہوئی ہے فی کلو کے پیچھے اور کئی گناہ اضافہ انہوں نے کر دیا ہے ہر چیز دوائیاں بیس فیصد مہنگی ہو گئی ہیں یہ تو چیزیں سستی کرنے آئے تھے اور یہ ایجنڈا کیا ہے نیپ کے پر کاٹ دو الیکٹورل ریفارمز ختم کر دو اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کاک واپس لے لو کیسیز ختم کرو بندے ہی دو در کرو ٹرانسفر پوسٹنگ تائیناتنیاں اپنی مرضی کی کرو تو ایجنڈا یہ ہے اگر اس ایجنڈے پر چلیں گے تو خدا نخواستہ یہ ذاتی فائدوں کے لیے حکومت چل رہی ہے پبلک کا کوئی نہیں سوچ رہا ایک الیکشن کرائیں عمران خان یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میری حکومت بنا دیں نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت بنا دیں عمران خان کو یا کوئی بھی نہیں یہ کہہ رہا ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ let the people of Pakistan decide لوگوں نے کبھی مایوس نہیں کیا 1947 میں پاکستانیوں نے ٹھیک فیصلہ کیا تھا سارے مانتے ہیں 65 میں ان لوگوں نے ٹھیک فیصلہ کیا تھا سارے مانتے ہیں 71 میں لوگوں کا فیصلہ ٹھیک تھا آپ نے نہیں مانا آپ کو نقصان ہوا ملک ٹوڑ گیا لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں لوگ کبھی پاکستان کو مایوس نہیں کریں گے پاکستان کے لوگ بہت اچھ ہیں سر خان صاحب کہتے ہیں کہ میں آخری بال تک لڑوں گا آخری بال تک لڑتے لڑتے وزیراعظم نہیں رہے اب آخری بال تک انہوں نے کہہ میں لڑوں گا آخری بال ہے کونسی یہ وہی جانتے ہیں کہ کونسی آخری بال ہے میچ ہی نہیں کتم ہو رہا اسلامیک ٹچ کے حوالے سے کیا کہیں گے کیا واقعی عمران خان صاحب مذہبی کارڈ کھیل رہے ہیں موجودہ صورتحال میں اس کے بعد اب اسرائیل کی باتیں کر رہے ہیں یہ سارے ہی مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں میرا یہ ماننا ہے خان صاحب اور ان میں فرق یہ ہے خان صاحب تو کہتا ہے میں یونیک سیاستدان ہوں نہیں نہیں یونیک کانسے ہیں خان صاحب بھی سیاستدان ہے جیسے باقی لوگ سیاستدان ہیں جیسے باقی لوگ سیاستدان دیکھیں عمران خان صاحب نواز شریف صاحب کو ایک ایک پیمانے میں آپ ان کو رکھ رہے ہیں عمران خان جو ہے وہ مذہبی سیاسی جماعت کا رانوما نہیں ہے اگر نواز شریف مذہب کو استعمال کرے مجھے شکوہ نہیں ہوتا وہ پولٹیکل آدمی فائدہ اور نقصان میں سوچتا ہے اگر عمران خان سم ایکسٹینٹ کرے تو مجھے وہ نہیں ہوتا عمران خان کو علاقہ یہ امتیاد ہے کہ اس نے ختم نبوت کے معاملے پہ اور نموسی رسالت کے معاملے کے اوپر اور جو اسلاموفوبیا کے معاملے کے اوپر دنیا میں بہترین آباد اٹھائی ہے لیکن جب فضل الرحمن صاحب یہ کرتے ہیں مذہب کو استعمال کرتے ہیں سیاست کے لئے تب دکھ ہوتا ہے